نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے قصب حلال اور محنت کے اہمیت سامعین اگرامی اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں وہ واحد مذہب ہیں جس نے قصب حلال کے لیے محنت کو نہ صرف عزمت بخشی بلکہ محنت کشوں کے حقوق متعین کیے ان کے بارے میں ہدایات دی ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اسلامی نظری محنت کے تحت ہر فرد معاشی جد و جہد میں حصہ لینے کا ذمہ دار ہے یہ تعلیم دی ہے اور ہر شخص ہر حلال اور جائز پیشہ اپنا سکتا ہے یہ اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہیں اور ہمیں سکھایا کہ پیشوں کے انتخاب میں کوئی پابندی نہیں سوائے ان پیشوں اور پروفیشنز کے اختیار کرنے کے جسے شریعت نے ممنوع قرار دیا ہو ہر وہ شخص جو شرعی حدود میں رہ کر محنت کرتا ہے اسلام اسے عزمت عطا کرتا ہے اسلام محنت اور محنت کشی کو سراحتی ہوئے محنت کشو اور مزدور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے محنت کا مقام اور محنت کرنے کی ترغیب کے حوالے سے پروردگار عالم کا ارشاد ہے اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہو سورہ نجم ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولے سورہ قصص اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نمازی جمعہ ختم ہو جائیں تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہیں جو انہوں نے کمایا اور خواتین کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا پس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبارت کیا کرو اور اسی کا شکریہ بجا لائے کرو سورہ عنقبوت میں سے یہ آخری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے عزیزانی کرامی ہادی عالم نبی رحمت سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو جو جا پشانی سے رزق حلال کماتے ہیں اللہ کا دوست و محبوب قرار دیا ہے اور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والے ہاتھوں کو چوم کر تا قیامت انہیں عزمت عطا فرمائی اور محنت کرنے والوں کے حقوق کو ان الفاظ سے سند عطا فرمائی کہ مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے عدا کر دیا کرو محنت کی عزمت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی چنانچہ ایک موقع پر فرماتے ہیں رزق حلال کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے تبرانی کی روایت اور المعجم الاوسط میں ایک حدیث منقول ہے کہتے ہیں رزق زمین کے پوشیدہ خزانوں میں تلاش کیا کرو الجامع السخیح کی روایت ہے کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں سوائے رزق حلال اور طلب معیشت کے اور کوئی چیز نہیں دور کرتی تبرانی کے روایت ہیں بے شک اللہ محنت کرنے والے مومن کو محبوب رکھتا ہے اور پھر دوست دیلمی میں ایک روایت منقول ہے کہتے ہیں بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے بشرت یہ کہ کام خلوس اور خیرخواہی کے جذبے سے کریں فجر کی نماز سے لے کر طلوعی شمس تک رزق کی جد و جہد کیے بغیر نیند نہ کرو عسقلانی اور القول المسدود میں یہ روایت منقول ہے عزیزانی گرامی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ محنت و مشقت سعی و کوشش کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ترقی کی منازل تے کرنے کے لئے محنت و سعی لازم ہے اگر ہم اپنی ماضی پر روشنی ڈالیں یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرب کے بادی نشینوں نے محنت و جد و جہد کو اپنایا تو وہ سہرائے عرب سے اٹھ کر ایک عالم پر چھا گئے اور دنیا کے ہر شعبے میں چاہے وہ عبادات ہو معاملات ہو معیشت ہو معاشرت ہو سائنس ہو شعر و عدب ہو غرض اپنی محنت و جہاں فشانی سے بحر و بر مسخر کیے اور پوری دنیا میں ہدایت کا علم اٹھایا اور علم کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور عملی زندگی سے ہمیں عمل پہم محنت و مشقت اور جہا فشانی کی تلقیل ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریہ چرائی بے عصد سے پہلے باقائدہ طور پر تجارت کی اور تجارت کی غرض سے طویل اسفار بھی کھیے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد مسجد قبع اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا اور صحابہ کرام کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا غزو احضاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بنفسی نفیش شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا یہ پہلو تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیون لگا لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیوں کی خود مرمت فرما لیتے اور سیتے تھے معلوم ہوا اسلام محنت کو عظمت دیتا ہے اور محنت کا شکو تقریم عطا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے تو فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام نہیں کھایا اور بے شک اللہ کے نبی دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پر لکڑیوں کا گھٹھا باندھ کر لائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے بخاری شریف کی روایت سامعینِ گرامی انبیاءِ کرام علیہ السلام نے مختلف پیشے اختیار کر کے پیشوں اور حرفت کو تقریم عطا کی ہے ان کو عزت بخشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے دعود کو تمہارے لیے زرہ سازی کا فن سکھایا تاکہ تمہیں جنگ کی عذیت سے بچائیں سورِ انبیاء یہ وہی زرہ ہیں جنہیں آج بولٹ پروف جیکٹ کہا جاتا ہے جس کا موجد جس کا انوینٹر وہ حضرت دعود علیہ السلام تھے حضراتِ انبیاءِ کرام علیہ السلام کا اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داریہ مکمل طور سے عدا فرماتے ہیں اور رسالت کی تبلیغ فرماتے ہیں وہاں دنیوی اعتبار سے بھی ان کی محنت سعی اور کوشش کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں چنانچہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تاریخ گواہیں روایات ملتی ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے حضرت نوع علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے یعنی کارپینٹر تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی حضرت دعود علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے آپ علیہ السلام لوہے سے زرہیں اور دیگر سامان جنگ بناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت کی اور بکریہ چرائی حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بناتے تھے سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام کپڑے سیتے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام راجگیری کا کام کرتے تھے باپ بیٹے نے مل کر خان کعبہ کی تعمیر کی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دس سال تک بکریہ چرائی عزیزانی گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کبھی محنت سے جی نہیں چرایا اور کوئی بھی حلال پیشہ اپنانے میں عار نہیں سمجھا بلکہ اپنے عمل سے امت پر یہ ثابت کر دیا کہ عزت و عزمت معاشی جد و جہد اور محنت و کوشش میں ہی مزمر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی کپڑوں کی گھٹھلی اپنی کمر پر لاد کر مدینہ کے گرد و نواہ میں کپڑا بیچا اور ضرورت مندوں کا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں لوہار کا کام کرتے تھے ہاں تھوڑا چلاتے چلاتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سیاہ اور کردرے ہو گئے تھے ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کی سختی کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اپنے اہل وعیال کے لئے روزی کماتا ہوں اس لئے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک لبو سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا یہی وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی ابن العصیر کے روایت ہے اسلام نے سب سے پہلے محنت کشوں کے حقوق مقرر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتاحتوں پر اتنا کام نہ لا دو جو انہیں مغلوب کر دے اور اگر ان پر بار ڈالو بھی تو ان کی مدد و اعانت کرو بخاری کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق سے متعلق یا مشہور ہدایت عطا فرمائی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کام لینے میں اپنے ماتاحتوں پر اتنی مشقت ڈالو جتنی کہ وہ برداش کر سکتے ہیں سامعینی گرامی ان تمام ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہیں جس نے محنت کو عظمت بخشی ہے اور دنیا و آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے اور سب سے زیادہ محنت کشو کے حقوق اسلام نے سکھائے ہیں آئیے ہم سب مل کر اپنے نبی کی تعلیمات و ہدایات کی تعمیل کریں محنت سے جی نہ چورائیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں اور پھر سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کو زندہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پوڈکاست لکھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے